بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مجھے امید ہے کہ آپ کو اس طرح کا عمل نہ کسی نے بتایا ہوگا نہ ہی آپ کو آئی تک پتہ لگا ہوگا آج جو میں عمل بتاؤں گی وہ اپنے پیاروں کو بکارنے کے لیے اپنے پیاروں کو بلانے کے لیے اپنے پاس لانے کے لیے عمل ہے وہ خود لا جواب ہے دنیا میں بہت سے عمل آپ نے سنے ہوں گے لیکن اس قسم کا جو طاقتور عمل کبھی آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا وقت مقرر تحجد لازم ہے دروش شریف آپ پڑھ کر ایک دن کا عمل ہے خوب بارگئے الہی میں آپ نے دعا کرنی ہے خوب دل سے دعا کرنی ہے اپنی مقصد کی کامیابی کے لیے اس سے پہلے نبی پاک کی پیاری احادیث جو میں آپ کو ہر وقت سناتی رہتی ہوں اور مجھے پسند ہے میرے نبی کی بات آپ تک پہن جائے تو اس سے بڑھ کر میں جاتی ہوں اور کوئی میرے روزی کام نہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یاد رکھو اللہ کی مدد اللہ کی مدد و نصرت و صبر کے ساتھ ہی ہے اللہ کی مدد اور پیار محبت چاہت صبر کے ساتھ ہی ہے اور ہر تکلیف مسئیبت کے بعد کشیدگی ہے اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے ایک بات یاد رکھیں کتنی بھی مشکل کتنی بھی پریشانی آجائے لیکن اتنی ہی اللہ پاکہ آپ کو دیتے ہیں جتنے کہ آپ اس کے حق دار ہو یا آپ سہن کر سکیں یا آپ سہلیں بے حیائی برائی بردماشی گنڈا گردی نشے کی عادت قتل و غارت کا علاج نماز ہے قرآن پاک میں نماز کی تلقیم کی گئی ہے تو میرے پیارے بہن بھائیوں نماز پڑھا کرو نماز اس طرح کی بے حیائی کام سے برے کام سے اور غلط اس مطلب کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں یا تکلیف ہون جاتے ہیں ان سے لیچات کے لئے یہ بہت عالی ہے اور اسی کے ساتھ آج کیا پیارہ ایسا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں بہت لا جواب بہت عالی ہے آج میں جو عمل بتاؤں گی سورخ مرچوں کا عمل آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں اکسے دفعہ آپ کے جو رشتے ہوتے ہیں ان پر جادو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے انت بندیش جادو کی وجہ بھی بن جاتی ہے آپ سے رشتہ اتنا اچھا جا رہا ہوتا ہے ایک دم سے نظر لگ جاتی ہے ایک دم سے بندیش ہو جاتی ہے آپ کے رشتوں کو نظر کھا جاتی ہے آپ کا پیارہ آپ سے دور کیوں جائے جب وہ رشتوں میں تری طاقت ہو تو پھر کیوں دور جائے ایک دم سے وہ کیوں دور چلا جاتا ہے وہ کیوں ناراض ہو جاتا ہے وہ کیوں چھوڑ کے چلا جاتا ہے آج صرف ایک عمل آپ الحمدللہ کریں انشاءاللہ اللہ کے آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے لیکن اس کا طریقہ جو وظیفے کا طریقہ ہے وہ الگ ہوتا ہے عمل اور دناگر عمل اور وظیفے میں فرق ہے اور جس طرح میں آپ کو بتاؤں غلطی کی کوئی گنجاج نہیں میرے پیارے بہن بھائیو اگر بات نہیں سمجھ آتی ایک ہزار مرتبہ پوچھیں ایک ہزار مرتبہ آپ کی بہن آپ کو جواب دے گی آپ کی بات سنے گی آپ کی مدد کرے گی لیکن غلط عمل کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں عمل وقت مقرر عشاء کی نماز کے بعد کا اور دین پیر کا جمعی رات کا جمعے کا اور پاک صاف کپڑے سفید اگر بہنیں ہیں تو کم از کم سفید بٹا ضرور ہونا بہت ضروری ہے یا نین کپڑے مطلب کہ جیسے ہلکے رنگ کے کپڑے ہوتے ہیں وہ استعمال کریں اور خوشبو میں اتر استعمال کریں اور یقین مانے عمل کو کامیاب ہونے میں انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے جو چاہتے ہیں نامنکین پسند کی شادی یا رشتے کو ممکن کرنا کوئی پیارہ کوئی محبت سے چاہت سے جو ہے آپ سے دور ہو گیا ہے قصہ کرتا ہے ناراض ہے اس کو بھولانے کے لیے آپ نے سات میرچیں لے لیں سات میرچیں ایک دھاگے میں سوئی کے ساتھ آپ نے پروڑ دیں اب میرچ ایک گول میرچ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی وہ لے سکتے ہیں اگر لمبی میرچ ہے سوکی بھی تو وہ بھی لے سکتے ہیں آپ نے وہ لے دینایا جہاں جاتے ہیں آپ کا رشتہ ہو اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نظر لگ جاتی ہے اور جادو ہو جاتا ہے سفریلم سے بھی لوگ رشتوں کو تباہ کر دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے بہت آل ہے اب چار میرچیں علیدہ رکھیں تین میرچیں علیدہ رکھیں پڑھائی ایک ہی مطلب کرنی ہے آپ نے یہ جو تین میرچیں ہیں وہ آپ کے جادو کو ختم کرنے کے لیے اور چار میرچیں جو ان سے ہیں باہم الفت محبت اور نصیب پیدا کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو کل پڑھائی جو ہیں انیس مرتبہ کی ہے سور فاتح تین مرتبہ سور کوسر چار مرتبہ یہ سات مرتبہ ہوگئے نا ٹھیک ہے اب سات مرتبہ ہی آپ آیت الکرسی پڑھیں ٹھیک ہے اور چاروں کل جب سور فاتح اور سور کوسر ہیں وہ آپ چار میرچوں پہ پڑھائی کریں علیدہ دم کر کے اس کے پر پھوک ماردیں اب تین جو میرچیں آپ نے لی ہیں وہ آپ نے علیدہ رکھنی ہے اس میں آپ نے جو ہے سور آیت الکرسی چاروں کل جو سور مبارک پڑھنی ہے ان میں چاروں کل ٹھیک ہے پڑھ کے آپ نے اول آخر دروشی پڑھ کے دونوں کے اوپر تو دم کر دینا ہے جو الگ لی ہیں الگ پہ تو ایک پہ آپ نے الحمدل شریف جو سور کوسر ہے وہ پڑھ کے آپ نے ایک سیڑ پہ پڑھ لی وہ آپ سے اولفت اور محبت کے جو آپ نے الگ لی ہیں وہ جادو ختم کرنے کے لیے اس چیز کا خیال رکھئے گا دوبارہ اگر کوئی گلتی ہو کوئی پریشانی ہو تو اپنی بہن کو ضروری یاد کریں انشاءاللہ جہاں چاہیں گے رشتہ بھی ہوگا مراد بھی پوری ہوگی اور کم از کم پوری زندگی وہ رشتہ مضبوط رہے گا کبھی وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا کیونکہ ہم پہلے جادو ختم کریں گے تو پھر ہم عمل کریں گے اب آپ نے وہ جو تین میرسے لیے ہیں وہ آپ جلا سکتے ہیں اگر آپ نہیں جلا سکتے ہیں تو کسی پاک جگہ مٹی میں اس کو دفن کر دیں ٹھیک ہے جلانے نا بہت موتبر ہے اس طرح سارا جادو ختم ہو جاتا ہے اور نام لے کے پڑھائی کرنے ہیں یہ مطلب کہ سات مرتبہ یہ اولا عمل کر لیا ہے محبت چاہد اور الفت کا تو اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لیے عمل کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اب جو جادو ختم کرنے کے لیے کیا ہے سیم اسی طرح پرسیج ہے اس کے اوپر بھی اپنا نام اپنی والدہ کا نام کے ختم کرنے والے آپ ہیں اور کرکر کس کے لیے رہے ہیں جو اپنا پیارا ناراض ہے روٹھاو ہے نام بیوی کے رشتے کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں اگر کسی کی رشتوں کی بندی اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں پسند کی شادیہ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں یہ طریقہ ہے جو آپ نے الفوت اور چاہت اور محبت آپ سے کی جو مرچیں تیار کی ہیں وہ آپ نے سنبھال کے رکھ لینی ہے اس کو ایک دھاگے میں پرو کے ان چاروں مرچوں کو کسی انچی جگہ پر رکھ دینے جب تک وہ مرچ آپ کے گھر میں مجود رہے گی کوئی آپ پر جادو نہیں کر سکے گا کوئی آپ کے رشتے کو تباہ نہیں کر سکے گا کوئی آپ کے رشتے کو توڑ نہیں سکے گا اور جو دوسری میرچیں ہیں جادو ختم کرنے والی وہ کہیں آپ نے ایسی بغیر دھاگے میں پروے کسی جگہ پر تفن کرتے ہیں یہ آپ نے کہن کرنا ہے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی اپنی بہن کو ضروری یاد کیجئے گا میں دوبارہ سمجھا دوں گی ہزار دفعہ سمجھاؤں گی ہزار دفعہ آپ کے مدد کروں گی انشاءاللہ اپنی بہن کو یاد رکھیں اور اگر کوئی مسئلہ آپ کا بہت بڑا ہے تب بھی انشاءاللہ میں آپ کے خود مدد کروں گی خود آپ کے لئے پڑھائی بھی کروں گی انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ